حضور کو مکہ بھی بڑا ہی پیارا اس شہر سے بھی رسول کائنات کو بڑی ہی محبت لیکن پتہ ہے مسلمانوں کو مدینہ سے اتنا پیار کیوں ہے یہ محبت ذاتی نہیں یہ بھی خدای ہے یہ نہ اللہ کی دی ہوئی ہے مالک کی عطا ہے حضور نے دعا فرمائی مدینہ کی محبت کے لیے نبی پاک یہ جو ہمارے سینے مچلتے ہیں دل تڑپتے ہیں ہماری اولادیں روتی ہیں ہم سب کچھ قربان کر کے بھی اس شہر نور میں جانا چاہتے ہیں تو یہ خدای فیصلہ ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی محبت ہے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بخاری مسلم میں موجود ہے فرماتی ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بخار ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اور دونوں کا بخار کا حال مجھے معلوم ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں گئی میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر کو بھی بخار ہے سید عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں چاہئے تو یہ نا کہ بیماری کی اطلاع ملے تو شفاہ کی دعا ہو پر قریب محبوب دلوں کے حال جانتے ہیں نا حضور نے کیا دعا فرمائی کہا اے اللہ جس طرح ہمیں مکہ سے محبت دینا اسی طرح ہمیں مدینہ کی محبت دے دے بلکہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت مکہ سے بھی زیادہ فرما دے یہ دعا حضور نے مانگی تو مومنوں کے دلوں میں پیار ہے مدینہ کا یہ نبی پاک نے مانگا اللہ سے دلوں میں پیار ہے دل کھچے چلے جاتے ہیں کھچے چلے جاتے ہیں جنہوں ویک کے تھردیاں اکھیانے ربا تیری ساری خدائی پر ایک کی تشہر مدینہ ربا تیری ساری خدائی ایک کی تشہر مدینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا فرما دے اور پھر فرمائے اے اللہ مدینہ کو صحت مند شہر بنا دے اور فرمائے اس بخار کو نا یہاں سے منتقل کر دے جوفہ کی طرف بھیج دے اس بخار کو نکال دے اس کو صحت مند صحت والا شہر بنا دے وہاں تو بڑے بڑے بیمار جا کے ٹھیک ہو جاتے بڑے بڑے کمزور جا کے تندرست ہو جاتے بڑے بڑے بوڑے جا کے لگتا ہے توانہ ہو گئے وہ تو شہر ہے کیا باتیں ہیں